لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولَ اللَّهِ تو میں نہیں جانتا کہ احمد عیسیٰ کون ہے جب اللہ تعالی نے ہمارے لئے گوشت کو حلال کیا ہے پھر اس کا کیا حق ہے کہ گوشت کو حرام کہے حضور باہ کو تو گوشت کی پسند تھا مرنہ عمر احمد صاحب کی تبلیغی جماعتوروں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اللہ مغفرها ورحمها ودجاوز انها شیعہ اور سنی کو آپس میں رشتے داری نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں زندگی کے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں اگر ناخن توڑ کے کمرے میں پھینک دے کوئی نحوصت نہیں ہے تم خود جو ناخنوں کے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں اس سے نحوصت نہیں ہوتی تمہارے دس انگنیوں کے ناخن تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت صرف ایک پھینکنے سے نحوصت ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں اہلِ بیداد کی مسجد ہے اس میں نباد نہ پڑھیں اگر کام کے لیے آئے ہیں مکہ میں کمپنی نے بولایا ہے انہوں نے نہیں کہاں ان پر دم نہیں ہے بہرحال آپ کی شادی ہے اللہ کرے بیعت سے خیر ہو یہ ایک رواج ہے پھلوں کا ہار پہنانا مہانہ ترخواہ میں اپنے بہن بائیوں والدین پر خرچہ کرنا بلکل سب سے بڑا بہتر صدقہ تو یہی ہے کہ اپنے رشتداروں پر خرچ کیا جائے سر میں درد رہتا ہے تو آپ سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیا کریں میرا بھانجا ہے اس کے سات کا مزوری سے چلنے اس کو بھی یہی پانی پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں میرے چچا عزاد کشویر والے محمد کبیر فوت اللہ ان کی مغفرت فرمائے عورت کے لیے غیر مرد کی بیعت کا مو دیکھنا جاہد نہیں ہے